اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے موبیل کی بیٹری کو کس طرح لمبے ٹیم تک استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک انتہائی آسان طریقہ ہے اس کے لئے ہمیں کسی بھی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے دوستو سب سے پہلے ہم نے سیٹنگ میں جانا ہے وہاں سے بیٹری پر کلک کرنا ہے ڈیٹیل پر جانا ہے اور آٹو پاور سے موڈ کو آن کر لینا ہے ساری فائلیں نیچے شو ہو جائیں گی کسی فائل پر کلک کریں اور اس کو آلوے پاور پاور سے پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو بیٹری ڈیٹیل میں چلے جانا ہے یہاں سے ہم کو ملوم ہو جائے گا کہ کسی بیٹری سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے سب سے اوپر یہ سکرین ہے سب سے زیادہ جو استعمال کر رہی ہے اس کے بعد انڈروائیڈ سسٹم ہے جو سب سے زیادہ استعمال بیٹری کر رہی ہیں اس کے بعد ہم نے ڈسپلی میں چلا جانا ہے برائٹنیس یہ اپنی مارزی کے مطابق کالہ نہیں ہے کوشش کریں یہ کام ہو اس کے بعد سکرین ٹیم آؤٹ اس کو بھی کوشش کریں کہ کام سکرین ہو اس کے بعد ڈیویلپر آپشن میں جانا ہے کچھ دوستوں کو ملوم نہیں ہوگا کہ دوستوں کو کس طرح اپن کرنا ہے دوستو یہ ایک انتہائی سان طریقہ ہے اب ڈرائیڈ کلک کریں اور بلین نمبر اس کو پر سات دفعہ کلک کریں تو یہ آپ کا ڈیویلپر آپشن آن ہو جائے گا میں نے پہلے کلک کیا تو یہ پہلے آنا ہے ڈیویلپر آپشنیں کلک کریں اور یہ لکھ ہے ڈو ناٹ کیپ ایکٹیویٹی دوستو اس کے بعد کچھ لوگ سافٹر استعمال کرتے ہیں کہ اپنے موبائل کی بیٹری کو جلدی جلدی چارج کریں دوستو اس کے لئے کسی بھی سافٹر کی ضرورت نہیں کیونکہ جو آپ سافٹر استعمال کرتے ہیں اس پہ ہمارے ریم اور پروسیسر بہت برا اثر پڑتا ہے دوستو اس کا احسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سیٹنگ میں جائیں اور وہاں سے فلائٹ موڈ آن کریں اور چارجیں بھی لگا دیں تو آپ کے موبائل کی بیٹری جلدی سے جلدی چارج ہو جائے گی دوستو فلائٹ موڈ پہ آنے سے آپ کے موبائل پہ نہ کال آئے گی اور نہ کوئی انٹرنیٹ سروس ہوگی دوستو یہ انتہائی آسان طریقہ ہے جس سے ہم اپنی موبائل کی بیٹری کو لمبے ٹیم تک استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا